موزز احباب گرامی یہ واقعہ انتہائی عبرت انگیز اور سبق آموز ہے واقعہ ایک ایسے بدبخت بھائی کا ہے جس کے تعلقات اپنی غریب بہن کے ساتھ خوشگوار نہیں تھے وہ نیک شخص تھا مگر مرنے کے بعد ایک ایسے کوئے میں دھکیل دیا گیا جو شہر یمن میں ہے اور جہنم کے موں پر واقعہ ہے اس بدبخت نے اپنی تنگ دست بہن کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ مرنے کے بعد اس کو جہنمی کوئے میں دھکیل دیا گیا بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے ضرور سنیں اور عبرت حاصل کریں واقعہ کا آغاز کرتا موزز احباب گرامی ایک مالدار شخص حج کرنے گیا وہاں پر اس نے ایک مشہور زمانہ دیانتدار اور امانتدار آدمی کے پاس عرفہ سے واپسی تک کے لیے ہزار دینار رکھوائے اس کے بعد وہ وقوف عرفہ کے لیے چلا گیا جب واپس آیا تو امانتدار شخص کا انتقال ہو جگا تھا اس نے اس امانتدار شخص کی اولاد سے اپنے دیناروں کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں اس مالدار شخص نے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے علمائے کاملین سے رجوع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نصف شب کو زمزم کے پاس جاؤ اور اس امانتدار شخص کا نام لے کر پکارو اگر وہ نیک اور جنتی لوگوں میں سے ہوا تو وہ پہلی پکار پر ہی جواب دے گا تم اس سے اپنی امانت کے بارے میں پوچھ لینا اس مالدار شخص نے زمزم کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا وہ علماء اکرام کے پاس آیا اور جواب نہ آنے کی خبر دی تو ان علماء اکرام نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ ہمیں تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ امانتدار جہنم میں نہ چلا گیا ہو آپ ایسا کریں کہ یمن چلے جائیں وہاں ایک کمہ ہے جسے چاہے برہوت کے نام سے لوگ جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کمہ جہنم کے مون پر واقع ہے وہاں جا کر رات کو اس امانتدار کا نام لے کر پکارنا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تمہیں جواب ضرور مل جائے وہ شخص یمن چلا گیا لوگوں سے پوچھ پوچھ کر چاہے برہوت تک پہنچا رات کو امانتدار کا نام لے کر آواز دی تو اس نے جواب دیا اس امالدار شخص نے کہا کہ میری امانت یعنی میرے دینار کہاں ہیں امانتدار نے کہا کہ میں نے انہیں اپنے گھر کی فلان جگہ پر زمین میں دفنا رکھا ہے کیونکہ میں نے اپنی اولاد کو امانتدار نہ سمجھا تھا لہٰذا تم جاؤ اس جگہ کو کھو دو تمہیں تمہاری اشرفیاں مل جائیں گی اس امالدار شخص نے کہا کہ اچھا تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں جہنمیوں کی جگہ کیسے پہنچے جبکہ لوگوں کا گمان تمہارے نیک اور جنتی ہونے کا تھا اس امانتدار شخص نے کہا کہ میری ایک تنگ دست اور غریب بہن تھی میں نے اس سے قطع تعلق کیے رکھا تھا اس پر کبھی رحم نہیں کھایا نہ کبھی صلح رحمی کا خیال کیا تو اللہ تعالی نے اس کی سزا میں مجھے اس جگہ جہنمیوں کے درمیان پہنچا دیا استغفر اللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کو عذابِ قبر اور عذابِ جہنم سے محفوظ فرمائے آمین سمم آمین آمین سمم آمین